نمسکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رادکہ لمبے انتظار کے بعد آخرکار دیش میں کرونا مہماری کے خلاف ویکسینیشن کی شروعات ہونے جا رہی ہے کیندر سرکار نے دیش میں کرونا ویکسینیشن شروع ہونے کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے دیش میں سولہ جنوری سے کرونا ٹکہ کرنبیان شروع ہوگا سب سے پہلے قریب تین کروڑ ہیلتھ کیر اور فرنٹ لائن ورکڑوں کو ٹکہ لگایا جائے گا اس کے بعد پچاس سال سے زیادہ عمر کے لوگوں اور اس سے کم عمر کے ان لوگوں کو ٹکے لگیں گے جو پہلے سے ہی کسی گمبھیر بیماری سے پیڑی تھے ایسے لوگوں کی تعداد قریب ستائیس کروڑ ہے دیش میں کرونا مہماری کے خلاف ویکسینیشن کو لے کر پی ام نریندر موڈی سنوار کو سبھی راجیوں کے مکہ منتریوں کے ساتھ بیٹھا کریں گے جس میں آگے کی رڑنیتی بھی تیار کی جائے گی وہیں سے پیچھ چھتیس گھڑ کے سواستے منتری ٹی ایس سنگھ ڈیو کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ جب تک کو ویکسین کے پورے نتیجے نہیں آ جاتے میری رائے ہے کہ ہمیں رکنا چاہیے یہ ویشوک اور راشتے سر کی مہماری ہے انہوں نے کہا کہ جیسے سواستے کے راشتے کارکرم ہوتے ہیں اس آبدہ کی استدی میں بھی کیندر سرکار کو ویکسین اپلبد کرانی چاہیے کو ویکسین کی فیس 3 ابھی پورا نہیں ہوا ہے قریب اٹھائیس آزار تین سو یا اٹھائیس آزار کے آس پاس سیمپل لینے تھے اور قریب تیس آزار کچھ ہی لے پائے ہیں تو وہ پروسیس میں ہے لیکن فیز ون اور فیز ٹو کے ٹرائل سے انہوں نے یہ انمان لگایا کہ یہ سیف ہے اس کی ایمیونوجینیسٹی پرمانت ہو گئی ہے تو ایمرجنسی یوز کے لیے اس کو لگا رہے ہیں ایمرجنسی یوز کا جو شبد ہے یہ بھی کنفیوزنگ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جو پورا کارکرم ویکسینیشن کا ہے یہ ایمرجنسی یوز آرثرائزیشن کے طرف ہی ہو رہا ہے جب ایسی کوئی آپات سٹی آتی ہے تب سمان اس سٹی میں ویکسینوں کو بنانے کے لیے جو سمیں لگتا ہے اس سمیں کو توڑ کے اور کم سمیں میں انمتی دے دی جاتی ہے تو اسی ایمرجنسی یوز آرثرائزیشن کے انترگت جو پانچ سے پندرہ سال ویکسین بننے کے لیے لگتا ہے وہ آپ نے پانچ مہنے میں بنا دیا تو آپ نے اس کے پرنام کو ابھی دیکھ نہیں پائے کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں آج آپ کو صحیح مانے میں یہ نہیں معلوم کی یہ جو ہم ویکسین لیں گے چاہے وہ کووی شیلڈ ہو چاہے وہ کو ویکسین ہو چاہے وہ فائزر کی ہو چاہے موڈرنہ کی ہو اس کی شیلڈ ہم کو کتنے سمیں تک ہے چھے مہنے تک نہیں ہوگا کی دو سال تک نہیں ہوگا کی پانچ سال تک نہیں ہوگا یہ جانکاری کے بنا ہم اس کام کو کوویٹ کے اتیادک دباؤ میں دنیا کر رہی ہے اسی لئے ایمرجنسی یوز اوثرائزیشن اور ایمرجنسی یوز اوثرائزیشن کے اندر ہم نے کو ویکسین کو ایمرجنسی کے لیے کہا کہ کوئی ایسی ایمرجنسی آتی ہے تو آپ اس کا استعمال کرلو تو سمان جو استعمال کرنا ہے اس سے ابھی جب تک پورے ریزلٹ نہیں آ جاتے میری رائے ہے کہ ہم کو رکھنا چاہیے میں نے تو شروع سے یہ کہا میری یہی صلاح بھی ہے رائے بھی ہے کہ یہ ویشوک اور راشتی استر کی مہاماری ہے تو راشتی کارکرم جیسے سواست کے ہوتے ہیں یا انی راشتی کارکرم ہوتے ہیں آبدہ کی ستی میں کیندر کی سرکار جیسے جمعہ داری نبھاتی ہے اس آبدہ کی ستی میں بھی بینا لاغ لپیٹ کے کیندر سرکار کو آگے آکے اور سرہ ردیتہ سے کہنا چاہیے کہ نہیں یہ پورا جو کارکرم کوویٹ کے ویکسینیشن کا ہے یہ کیندر سرکار ویکسین اپلپ کرائے گی یعنی اس کو لٹکے نہیں رہنے دینا چاہیے آپ کو بتا دیکھی ڈی سی جی آئی نے بھارت میں سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا پونے میں تیار کی گئی آکسفورڈ ایسٹراجینکا کی ویکسین کووی شیلڈ اور بھارت بائیو ٹیک کی کو ویکسین کے ایمرجنسی استعمال کو منظوری دی ہے ویکسین کووی شیلڈ جسے آکسفورڈ یونیورسٹی اور بریٹیش فرم ایسٹراجینکا نے مل کر بنایا ہے سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا میں یہ ویکسین تیار کی گئی ہے بھارت میں تیس کروڑ لوگوں کا ٹیکہ کرن اس کے ذریعے شروع ہوگا وہیں بھارت بائیو ٹیک کی ویکسین کو بیک اپ کے طور پر رکھا گیا ہے جس کا استعمال کرونا کے ماملوں میں تیز اجافہ ہونے پر کیا جا سکتا ہے اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہی ہے ون انڈیا کے ساتھ